اگر مہمانوں کو امپریس کرنا ہے تو یہ اس recipe کو زور بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے fried chicken with white sauce کی recipe لے کے آئے ہیں جو کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹی موٹی سی دعوت ہے تو آپ اس recipe کو starter کے طور پر بنا سکتے ہیں اس کی ہے جو chicken کی بوٹی ہے بہت زیادہ اندر سے juicy اور بہت ہی مزیدار سی flavorful سی ہوتی ہے تو اچھا لیے پھر اپنے kitchen میں چلتے ہیں fried chicken with white sauce بنانے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ chicken کو ہمینیٹ کر لیتے ہیں تو یہ تقریباً ایک پاو کے قریب ہم نے boneless chicken لے لی تھی تو اس کو تھوڑے سے بڑے cubes میں ہم نے کاٹا ہوا ہے تو اس کو مینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ نمک ڈال دیا ہے اور یہ ہم نے white paper کا پورٹر لیا ہے تو پھر مرچے ہیں یہ ایک کھانے کا چمچ یہ ہم نے ڈال دیا ہے سب سے مرچے آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ کھانے کاize بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ اس کے اندر konflور ڈالا ہے اور دو کھانے کے چمچ ہی میدہ ہے اگر آپ میدہ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ چاملوں کاٹا بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ ادھک ریسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر لیمون ڈال دیا ہے ایک کھانے کا چمچ یہ چوب کی ہوئی ہری مرچے ہیں اب اس کے اندر ایک انڈر ڈال دیتے ہیں ہم یہ میدہ اور یہ ہم نے جو کون فلور ڈالا ہے اس سے جو مسالہ ہم لگا رہے ہیں چکن کے اندر اچھے طریقے سے چکن میں لگ جائے گا تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور پھر اس کو ہم مینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ مسالہ وغیرہ اچھے طریقے سے چکن کی بوٹیوں کے اندر لگ جائے اور چکن کی بوٹیاں جو ہیں بہت زیادہ جوسی بنیں تو اب ان کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا ہے ریسٹ پر آدھے گھنٹہ ہو چکا تھا اب ہم نے یہ شاشری کی سٹکس لیں ہیں تو ان کے اندر ہم نے چکن کی بوٹیاں مینیشن کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں تو یہ آپ چاہیں تو کسی دعوت وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ چکن کو مینیشن کر کے رکھتے ہیں اور جب آپ کو سرف کرنا ہو اس وقت آپ ان کو فرائے کر کے سرف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم جو وائٹ سوس بنائیں گے بہت زیادہ مزیدار سو ہو گئی ہے جس سے یہ جو چکن ہم بنا رہے ہیں یہ اور زیادہ فریور فل ہو جائے گی تو یہ دیکھیں تمام چکن کو ہم نے یہ شاشلی سٹکس میں لگا دیا ہے اور آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہ جو چکن ہماری ہے اس کو ہم لو فلیم پر فرائے کریں گے تاکہ یہ اندر تک سے کھو جائے اچھے طریقے سے تو فرائیڈ چکن وائٹ سوس کی ریسپی اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں رشتے داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیے کریں ہماری چینل کو ہو چکا ہے بہت ہی مدیدار سی ریسپی ہے یہ بہت ہی زیادہ پسند بھی کی جاتی ہے کیونکہ بہت جلدی بن بھی جاتی ہے اگر چکن کو آپ نے مینٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ بہت جلدی اسی سیسی بھی کو تیار کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں اب تک کہ یہ گولڈن کلر نہیں لے کے آ جاتی دیکھیں کلر چینج ہو گیا ان کا گولڈن کلر آنا شروع گیا ان کے اوپر تو ہم ان کو سٹینر میں نکال لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم وائٹ سوس بنانا شروع کریں گے جسے کہ یہ جو ہم نے چکن فرائے کی ہے وہ زیادہ فریور فل ہو جائے گی تو وائٹ سوس بنانے کے لیے ہم نے یہ پین کے اندر مکھن ڈال دیا ہے تو تقریباً ایک کھانے کا چمچ مکھانے اس کو مینٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ لیسن کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں تو ایک چاہ کے چمچ لیسن کا پیسٹ ڈال کے ہلکا سا اس کو ہم نے کوک کل لیا ہے لیسن کو آئیے آدھا کپ ہم نے دودھ لے لیا ہے پھول کریم دودھ تھا تو دودھ کو بھی اچھے طریقے سے مکھس کر دینا ہے اب اس کے اندر ایک چاہ کے چمچ نمک ڈال دیا ہے اور دودھ میں ہمارے بوائل آ چکا ہے تو اس کے اندر اب کھانی میٹ کا پورٹر ڈال دیتے ہیں تو ایک چاہ کے چمچ کھانی میٹ کا پورٹر ڈالا ہے اس کے اندر اور اس کو ہم نے پکا لینا ہے دودھ کے ساتھ ہی کالی مرچوں کو اس کے اندر ایک چاہ کا چمچ یہ سوفیر میش پورڈر ڈالا ہے اگر سوفیر میش پورڈر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ اس کو اسکیب بھی کر سکتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو دودھ کے ساتھ اچھے طریقے سے پکا لیا ہے یہ فریش کریم ہے ہمارے پاس تو یہ آدھا کپی لیا ہے ہم نے فریش کریم بھی تو دودھ کے ساتھ یہ فریش کریم کو بھی اچھے طریقے سے میلٹ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے ہم میڈیم فلیم پین کو پکا رہے ہیں کریم بھی ہماری اچھے طریقے سے میلٹ ہو چکی ہے اب یہ آدھا کپی ہم نے چیز لی ہے تو چیز کو بھی دودھ کے ساتھ اچھے طریقے سے پکا لیا دیکھیں یہ ہمارا جو یہ سوہ سے ہی گاڑا ہو چکا ہے اب اس کو ہم تھندہ کر لیتے ہیں اور چکن بھی ہماری فری ہو چکی ہے بہت اچھے طریقے سے دیکھیں کلر کتنا اچھا ہے ان کے اوپر بھی کل گورٹن ہو رہی ہے تو اب اس کے اوپر سے ہم سوسٹ ڈال دیتے ہیں تو اس طرح سے بہت ہی مزیدار سی ہماری ریسیپی ریڈی ہو چکی ہے تو اگر گھر میں کوئی دعوت ہے یا گیسٹ آ رہے ہیں تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ بس میں بتائیے گا کہ آپ نے اگر یہ فریڈ چگن ویٹ وائٹ شوز بنائی تو کیسا بنا اور اپنی رائے دیا کریں ہمیں بتائے کریں کہ ہم کس طرح کی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگتی ہیں تو اس مزیدار سی ریسیپی کو انجوائے کریں اس کو ٹرائے کریں اب ہمیں اجازت دیں اور اپنی دعا میں ہمیں ہمیشہ یاد دکھا کریں اللہ حافظ